سلسلہ کلام جوڑنے کے لیے ہم لوگ آیے نمبر 156 سے دوبارہ شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من عشتان رجیم ذہن میں رہے کہ یہ آیات جنگ احد ہوئی تھی اس کے زمن میں چل رہی ہیں تو یا ایو اللہ دین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تکونو کاللہ دین کفر ان لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا وقالو اور انہوں نے کہا یا جنہوں نے کہا لی اخوانہم اپنے بھائیوں کے بارے میں اِذَا دَرَبُوا فِي الْأَرْضِ اَوْ کَانُوا غُزَّلْ لَوْ کَانُوا عَنْدَنَا مَا مَاتُوا مَا مَا قُتِلُوا تو اور جنہوں نے بھائیوں کے بارے میں اور جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں جبکہ وہ زمین پر سفر پر نکلے ہوئے تھے یا کسی جہاد میں شریک تھے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ وہ مرتے نہ قتل ہوتے تو ہم نے بات کی تھی کہ موت کا وقت متعین ہے ایسی باتیں کرنا جو ہے وہ کفر ہے یہ کفر کی مانند ہے اور نمسل صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہم نے پیش کی تھی جس میں نمسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کی روایت ہے کہ جب انسان اگر کا لفظ بولتا ہے اِف انگریزی میں تو یہ بیسیکلی دروازہ کھل جاتا ہے شیطان کے آمال کا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بات اس لئے ان کی زبان پر آتی ہے تاکہ اللہ اس کو ان کے دلوں میں حسرت کا باعث بنا دے گویا یہ ان کو کفر کی سزا ہے کیونکہ ان کو خود کوئی نیکی مل سے مل نہیں سکی تو وہ دوسروں کے لئے بھی نہیں چاہتے اور خود وہ شریک ہو نہیں سکے تو وہ دوسروں کے لئے بھی اب وہ گڑتے ہیں کیا اسے کہتے ہیں بہانے گڑتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو گیا عام لوگ اچھے رہ گئے ان کے ساتھ ہوا وہ اچھے نہیں رہے اور دیکھو اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے یہ ایک مسلمان کا بلکل بیسک یقین ہونا چاہیے ایمان قلبی اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر چیز دینے والا زندگی اور موت اور اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس میں بھی ہر چیز ہمیں دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سے دیکھ رہا ہے اگر تم اللہ کی رامے قتل ہو جاؤ یا ویسے ہی تمہیں موت آ جائے لَمَغْفِرَتُم مِّن اللَّهِ وَرَحْمَتُن خَيْرٌ مِّمَّا يَجْبَعُونَ تو اللہ تعالی کی طرف سے جو مغفرت اور رحمت تمہیں ملے گی وہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ جمع کر لیں انسان کی زندگی کتنی ہے جتنی بھی ہے انسان کو ایک پل کا پتہ نہیں ہے لیکن زیادہ سے زیادہ بھی انسان کتنا جی لے یعنی سو کو بھی نہیں ٹس کر باتا یعنی بڑی قسمت والے ہوتے ہیں جو سو تک مہنچیں اور بڑی قسمت والے ہوتے ہیں جو اسی پیچاسی پہ پہنچ کے بھی اپنے سینسز ملیں یعنی کم لوگ ہوتے ہیں تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالی کی مغفرت ہے اور رحمت ہے اس کی طرف کوشش کرنی چاہیے اس کی طرف سے لینی چاہیے یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بہرحال چند دن کی ہے اور ہم اس میں جتنا بھی جمع کر لیں یہ ہمیں بھی پتا ہے ساتھ کوئی کچھ نہیں لے کے جا سکتا سب یہی کا یہی رہ جانا ہے زندگی میں جو یوز کر لیا وہ آپ کا ہے آپ ایک بار مر گئے جو آپ کے پیچھے وارث رہ گئے وہ ان کا ہے وَلَا اِن مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لِاللَّهِ تُحْشَرُونَ اور چاہے تم مرو یا قتل ہو بہرحال اللہ ہی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے تو انسان کا یہ کہنا کہ میں یہاں ہوتا تو یہ ہو جاتا اگر 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 بات یہ ہے کہ انسان جو بھی ہے اس نے مرنا ہے موت سب کو آنی ہے اور مرنے کے بعد ریالیٹی یہ ہے کہ ہم نے اکٹھے اللہ کے پاس ہی ہونا ہے اللہ کے سامنے ہی ہم نے حاضر ہونا ہے تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ اسے بہتر سے بہتر رستے میں موت آئے اسے بہتر سے بہتر کوشش کرتے ہوئے موت آئے وہ اس دنیا میں جتنے نیک عمال جمع کر سکتا ہے اپنے لئے کر لے یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہے یہ نبس سلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ آیت بڑی اہم ہے خاص طور پہ ان لوگوں کے لئے جن کے پاس کوئی بھی کسی بھی کسم کی ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری گھر کی بھی ہو سکتی ہے یہ ذمہ داری بہار کی بھی ہو سکتی ہے یعنی ایک مینجر ایک جنرل مینجر ایک سی اے اے کے طور پہ بھی ہو سکتی ہے ایک امام مسجد ایک اسلامی دریکٹر ایک اور کسی دینی جو ہمارے سینٹرز ہیں اس کا اگر کوئی ذمہ دار ہے اس پر بھی ہو سکتی ہے اسی طرح اگر کوئی مرد اپنے اپنے گھر میں کسی چیز کے ذمہ دار ہیں یا عورت اگر کسی چیز کے ذمہ دار ہیں تو یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے یہ نبس سلام کو فرمایا جارہا ہے کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں گویا یہ نرمی اختیار کرنا بڑا ضروری ہے دیکھیں جو کورپریٹ ورلڈ ہے اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا آپ لوگوں کو دبا کے رکھیں گے جتنا آپ کر کے رکھیں گے اتنا آپ ان سے کام لیں گے ہم ان کی تو بات نہیں کرتے لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم لوگ خاص طور پر کسی مقصد کے لئے جمع ہوتے ہیں اور کسی دینی مقصد کے لئے جمع ہوتے ہیں اگر وہاں پر انسان کی انا آڑے آ جائے انسان کی زد آڑے آ جائے کبھی کبار انسان کا جہل آڑے آ جائے یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے ایک جہل انسان ہوتا ہے وہ بھی بلا وجہ کی زدہ لگا کے بیٹھ جاتا ہے اگر انسان کا جہل بھی آرے آجائے تو یہ تمام معاملات بڑے ہی مشکل ہوتے ہیں اور صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے صحابہ تھے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غرض نہیں تھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کوئی لالچ نہیں تھا کہ ہمیں پیسے ملیں گے یا ہمیں یہ ملے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نرم تھے اور اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا بھی ایسا ہی تھا کہ وہ بلا وجہ کسی کے ساتھ سختی نہیں کرتے تھے اللہ یہ کہ کوئی دین کا معاملہ ہوا لیتا ہے چیز ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل ذاتی معاملات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ سختی نہیں کرتے تھے اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی لوگ نبس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے تھے وہ سب ایمان کی بنیاد پر نبس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس جمع ہوئے تھے وَلَوْكُنْ تَفَضْضًا غَلِيدُ وَالْقَلْبِي لَأَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكُ اور اگر آپ تنخو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے اردگرد سے منتشر ہو جاتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جو بھی انسان اس دنیا میں سخت دل ہوتا ہے سخت زبان ہوتا ہے اپنے الفاظ کو ناب تول کر سوچ سمجھ کر ادا نہیں کرتا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسان عموماً اس دنیا میں اکیلہ ہوتا ہے کہنے کو بہت رشتہ دار ہوتے ہیں فلانہ بھی ہے ڈمانہ بھی ہے لیکن بوٹم لائن یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ اکیلہ ہوتا ہے بیمار ہو جائے تو کوئی اس کی دمارداری کرنے کے لیے نہیں جاتا کسی مشکل میں پڑ جائے تو کوئی اس کے پاس جانا پسند نہیں کرتا کیونکہ لوگوں کو اس سے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں گے تو اپنی عزت بچانی مشکل ہو جائے گی یعنی یہ بندہ کوئی ایسی فضول بات کر دے گا کوئی ایسی سخت بات کر دے گا کہ اچھا خاصا مور جو ہے اچھا خاصا محول جو ہے وہ بنا بگائب بگڑ جائے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو اپنے الفاظ اور اپنا جو ان کا کردار ہے اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں تو وہ پھر اپنے آخری کے زندگی کے آخری دن وہ اکیلے اور تنہائی میں گزارتے ہیں یاد کرتے ہیں ہائے میں ایسا کرتا تھا بہرحال ہمارے لئے جاننا بہت ضروری ہے کہ it's better to lose an argument than losing a person اس کے بجائے کہ ہم argument ہار جائیں اپنی بحث اس کے حق میں ہم دے دیں بجائے اس کے کہ ہم پرسن یام ایک رشتہ کھو دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے نہ تندخو ہونا ہے نہ سخدل ہونا ہے نہ اختیار کرنی ہے ورنہ لوگ آپ کے اردگرد سے منتشر ہو جائیں گے فعفو عنہم بس آپ ان سے درگزر کریں جب کوئی بھی ہماری جو تنظیم ہوتی ہے تنظیم سے مراد ہے کہ اجتماعیت ہوتی ہے وہاں پر ہر قسم کے لوگ ہوتی ہیں کوئی سخت مزاج ہوتا ہے کوئی نرب مزاج ہوتا ہے کسی کی زبان کسی قسم کی ہوتی ہے کسی کے الفاظ اور لوگوں کی پریفرنسز بھی الگ الگ ہوتی ہیں تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نرب صلی اللہ علیہ وسلم جو جب آپ کے پاس لوگ اس نمائیت میں آتے ہیں اور آپ ان کے انشارج ہیں آپ ایمان کی بنیاد پر وہ آپ کے ساتھ اکٹے ہوئے ہیں تو اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ ان سے درگزر کریں اور ایک کانٹیکسٹ اس آیت کا بیان کرنے کا یہ بھی ہے کہ جو مسلمانوں سے غلطی ہوئی تھی جنہیں نرب صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ پر کھڑا کیا تھا ان سے جو غلطی ہوئی تھی تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تو انہیں ماف کر دیا ہم نے پیشلے بات کی تھی ہائے جب آئے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ماف کر دیا تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہمارے ہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی موقع مشکل والا ہو انسان اس پر غصہ کرے اور اس کے بعد اگر صلح صفائی ہوتے تو ہم کہتے ہیں ایک دوسرے دل صاف کر stamina لیا ہوگیا لیکن پھر مستقبل میں کوئی ایسا معاملہ آتا ہے کہ انسان اس پچھلے معاملے کے سوچ کے تان اور تشنی پہ ہوتا رہا تھا کہ تم تو ہو یہ ایسے تم نے پہلے بھی ایسے کیا تھا یہ فلانہ ہے یہ ڈیمانہ ہے یہ معاملے بڑے خراب ہوتا ہے یہ معاملے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عام حالات میں بھی آپ انہیں معاف کرتے ہیں بستغفر لہم ان کے لئے مخفلت طلب کریں یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک سٹپ اور آگے بڑھا دیا کہ معافی تو آپ نے کرنی ہے ان کے لئے استغفار بھی کریں ان کے لئے مخفرت بھی طلب کریں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ایک اور آگے سٹپ کہ اور معاملات میں ان سے مشورہ بھی لیتے رہے ایک اجتماعیت میں یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ انسان سب سے مشورہ کرے انسان کا طرزِ عمل ایسا ہو کہ وہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے اور وہ اپنی بات سے تائب ہو چکا ہے واپس پلٹ چکا ہے تو انسان اسے یہ احساساً دلائے کہ تم گھٹیا چھوٹے اور فضول کی زم کے ذران ہو بچہ ہم نے تمہیں لے لیا تم پھر ترس کھاتے ہوئے ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے تلکہ نبسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان سے مشورہ بھی کریں تاکہ انہیں اس بات کے احساس رہے کہ ہماری اہمیت ابھی بھی ہے یہاں پر ایک اور ہمارے لئے بات بڑی ضروری ہے کہ مشورہ کیا کس چیز کا جاتا ہے یہ مشورہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ مشورہ آخر ہم کس چیز میں کریں گے دیکھیں جو بات قرآن حدیث سنت سے واضح ہے اس میں مشورہ نہیں ہوتا وہ تو ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس پر عمل کرنا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی سریح دلیل موجود نہ ہو اور وہاں پر ہم نے بیٹھ کی کوئی فیصلہ لینا ہے تو جو لوگ مشورہ کر رہے ہیں ان میں کس کی دلیل یا کس کی بات قرآن اور سنت کے سب سے نزدیک ہے اور اس میں تعداد میٹر نہیں کرتے یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہم کہتے ہیں کہ چھے بندے یہ بات کر رہے ہیں پانچ بندے یہ بات کر رہے ہیں تو ہم چھے بندے کی بات مانیں گے یا ہم جو ہے اس معاملے میں یہ والا جو گروہ ہے یہ زیادہ سٹرونگیت ہے نہیں تعداد کا معاملہ نہیں ہوگا اس میں مشورہ اس بات پر کیا جائے گا کہ جس بات پر ہم لوگ کوئی عمل کرنا چاہ رہے ہیں اور سنت کے سب سے نزدیک ایک بات یہ دوسری بات کیا کہ جب ہم مشورہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی ایک ذمہ دار ہوتا ہے مثلا اگر گورنمنٹ لیول پر ہوں گے تو حکمران ذمہ دار ہوگا چھوٹے لیول پر ہوں گے تو اجتماعیت میں جو ہے جو ایک ان کا امیر ہے وہ ذمہ دار ہوگا تو یہاں پر ہمیں ایک اور چیز سمجھنی ہے کہ ان معاملات میں جس میں مشورہ کیا جاتا ہے لاسٹ ورڈ یا لاسٹ ورڈکٹ وہ ذمہ دار کی ہوگا وہ حکمران کی ہوگا وہ چاہے لوگوں کے زیادہ کے اس میں جاتی ہے یا وہ کم کے جانا فیور میں جاتی ہے اس لیے ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو امیر بنتا ہے جو ذمہ دار بنتا ہے جو کسی بھی کمیٹی کا پریزنٹ بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عذر نہیں پیش کر سکتا کہ اللہ زیادہ لوگوں کی یہ رائے تھی تو میں نے مان دی ایسا نہیں چلے گا آپ اگر کسی جگہ کے خاص طور پر دینی استعمائیت کے پریزنٹ ہیں یا آپ اگر کسی دینی استعمائیت کے امیر ہیں اور آپ کے سامنے میں فرض کریں پانچ سے آٹھ دس لوگ بیٹھے ہیں وہ ایک بات کر رہے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ جو ہے نا قرآن اور سنت کے نزدیک میں نہیں ہے یعنی ان کے کلوز میں نہیں ہے بلکہ جو مشورہ آپ کا ہے وہ زیادہ بہتر ہے تو آپ اس بات کے مکلف ہیں ہم لوگوں نے یہ بڑا افسوس کا معاملہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ اس لیے کہ میرے اوپر ذمہ داری نہ آیا ہم نے کہا بس یہ سب نے ڈیسائیڈ کیا تو میں نے بھی کر لیا ایسا نہیں ہو سکتا دینی معاملات میں ایسا نہیں چلتا کہ جو سب ڈیسائیڈ کریں گے وہ چلے گا نہیں دینی معاملات میں جو بات صحیح ہے اس میں کام ہوگا اس میں ایک چیز اور ہو سکتی ہے جس میں گنجائش نکلتی ہے اس کا عموان میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں فرض کریں ہم لوگوں نے یہاں پر کوئی مشروب منگانا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روح افزہ منگالو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوک منگالو کوئی کہتے ہیں سیونم منگالو کہتے ہیں ڈائٹ منگالو اب یہ تمام امور یہ تمام معاملات جو ہیں یہ جائز ہیں ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں گنجائش نکل سکتی ہے کہ اچھا جو زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ چیز منگالی جائے کیونکہ اس میں قرآن سنت والا کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن اگر سب کے سب اکٹھے ہو جائے اور کہیں کہ شراب منگالی جائے الکوہل منگالی جائے یہ نہیں ہو سکتا سب کے سب اکٹھے ہو کے اپنے سارے ووٹ کر کے سب کرتے ہیں جو کام اللہ اور اس کے رسول کے منافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں کیا جاسکے تو یہ معاملہ بڑا ضروری ہے ہمارے لئے سمجھنا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جب آپ فیصلہ کر لیں تو آپ اللہ پر توقل کریں یہ بھی ہمارے معاملہ بڑا ایک جو ہے نا پرابلمیٹک ہے کہ ہمارے جب ایک مشورہ ہو جاتا ہے تو لوگ پھر پیچھے سے جا کے اس پر معاملہ شروع کر دیتے ہیں وہ دیکھا فلانا یہ کہتا ہے وہ دیکھا فلانا یہ کہتا ہے دھمانے نے یہ کر دیا اس نے نہیں آپ نے ایک پر مشورہ کر لیا اس بات کو آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا جو فیصلہ تھا آپ نے لے لیا اس کے بعد اب آپ اللہ پر توقل کریں لیکن بات پھر ہوئی ہے کہ یہ معاملہ ہوگا تب جب آپ نے قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کے فیصلہ لیا اگر آپ نے اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا تو پھر تو جھگڑے ہی رہیں گے آج بھی جھگڑا کل بھی جھگڑا دس سال بعد بھی جھگڑا لیکن قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا آپ نے وہ فیصلہ کی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کے لئے کوئی مسائل ہے اور یہاں پر ایک اور چیز ہم دیکھیں گے کہ ہوا یہ تھا جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ احد کے موقع پر دو ہمارے سامنے نبسی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو اپینینز آئے تھے ہیں ایک اپینین یہ تھا کہ ہم لوگ مکہ میں رہ کے لڑیں ایک اپینین یہ تھا کہ ہم مکہ سے باہر نکل کے لڑیں اب نبسی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رائے تھی نبسی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپینین تھا جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ ہم لوگ سوڑی مکہ کہہ رہو مدینہ کہ ہم لوگ مدینہ میں رہ کے جنگ کریں لیکن جب نبسی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ لیا تو نبسی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ لے تو تم لوگوں نے یہ کیسا کام کیا جب اللہ کے رسول نے ایک بات کہہ رہا ہے تو انہوں نے پھر یہ سوچا اور انہوں نے ذائری بات ہے نیک نیتی سے ہی سوچا جب اللہ کے رسول کہہ رہا تھا تو ہمیں ان کے بعد مان جنگ چاہیئے لیکن ہوا اور پھر یہ ہوا کہ نبسی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہجرمیں اور واپس لائے تو آپنی специ param نے زرا پہنی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ نبسی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہ عمل کریں گے تو اس سے ایک چیز اور سمجھ میں آئی نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے کہ آخری فیصلہ امیر کا ہوگا آخری فیصلہ اس شخص کا ہوگا جو ذمہ دار ہے ان اللہ یحب المتوکلین یقینا اللہ تعالیٰ توقل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے دیکھیں یہاں پہ اس سے جو اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ توقل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یہاں پہ ہمارے سامنے ایک اور بات ظاہر ہو گئی یا ایک اور بات ہمارے سامنے اوپن ہو گئی کہ توقل جو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کر رہے ہیں یا جو بھی دینی فرائض ہم لوگ سر انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے اس پہ اللہ تعالیٰ پہ توقل ہونا بڑا ضروری ہے اور اس توقل کے لئے ہمارا اپنا ایمان اور نیت خالص ہونے بہت ضروری ہے اگر کس کا ایمان کمزور ہے اس کی نیت خالص نہیں تو پھر وہ اللہ پہ توقل کر کے کام نہیں کرتا پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ چاہے میں دینی استعمائیت میں بیٹھا ہوں چاہے میں اس مسجد میں بیٹھا ہوں اگر اس مسجد میں پیسے آ رہے ہیں تو میں کیسے اس پیسوں سے اپنا کوئی فائدہ نکال سکتا ہوں اور فائدہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان اپنی ذات کے لئے فائدہ انسان اپنے کسی گھر کے لئے لے سکتا ہے کسی بچے کے لئے لے سکتا ہے اسے فلانے سے بھی جھوٹ بول دیں اس کا یہ کرتے اس کا وہ کرتے اب یہ آپ اللہ پہ توقل نہیں کر رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دلیل نہیں پیش کر سکتے کہ اللہ وہ پورے نہیں پڑھ رہے تھے تو میں نے فلانے سے جھوٹ بول دیا وہ پورے نہیں پڑھ رہے تھے تو میں نے گورنمنٹ کو جھوٹ دولنے کے لئے یا میں نے ٹیکس میں ہیرہ پیری کر دی یہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے آپ اس چیز کے مکلف نہیں ہیں آپ نہیں کر سکتے تو وہ نہیں ہو رہا ہم کیا کریں نہیں ہو رہا تم نہیں ہو رہا یا اللہ تیرے لئے مسجد کھولی ہے یا اللہ تیرے کاموں کے لئے مسجد ہے یا اللہ ہم پوری کوشش ہم سے نہیں ہے ہماری مدد فرما اللہ تعالیٰ فرما دے ہمارے سامنے ہیں جب ہم نے پیسے جمع کیے سیمیٹر کے لئے تو ہمارے پاس 50 کے اردگر جمع ہوئے ایک بندہ آیا اللہ کا بندہ اس نے کہا یہ لوگ 25 میری طرف سے لے لو اب کہاں 50 ڈیرھ دو سو لوگوں نے مل کے جمع کیا کہاں 25 اے بندہ نے دے دیا کتنا بڑا فرق ہے تو اللہ تعالیٰ کی کاموں پر توقل بڑا ضروری ہے اور اسی طرح ہم ایک اور چیز دیکھیں گے ہمارے پاس ایک اور بڑا مسئلہ ہے یہ میں اللہ تعالیٰ کی کاموں کی بات کر رہا ہوں ہمارے پاس ایک اور بڑا مسئلہ جب ہم نے اللہ کا کام کر رہا ہوں ہم کہتے ہیں پہلے وسائل لے کر آؤ وسائل ہیں وسائل نہیں ہے تو بات نہیں کرو بھئی اللہ تعالیٰ کے کام ایسے نہیں چلتے نبس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا کام شروع کیا تھا تو کیا وسائل تھے ان کے پاس اکیلے تنہی تنہا تئیس سال کے عرصے میں مکہ فتح کر لیا تئیس سال تئیس سال کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس یہ یاد رکھیں میں اس چیز پہ جو دین کا کام ہوتا ہے اس پہ وسائل پہ نظار نہیں کیا جاتا ہم لوگ جو بھی دین کا کام کرتے ہیں وہ خالصتا نسلے کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر کچھ پورا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا کیسے کرے گا مجھے نہیں پتا ہو سکتا اللہ تعالیٰ کسی گزرتے ہوئے بندے کے درو ہی ہمارا وہ کام کرے ہم نہیں جانتے ہیں لیکن یہ نیت رکھنا کہ جب تک وسائل نہیں ہوں گے میں کام نہیں کروں گا یہ توقل کے منافی ہے تو ہمارے لئے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ توقل کا دیکھیں اور توقل کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ میں اللہ کا نام لے کے آگے میں سلامہ لگا دوں میں جلوں گا نہیں یہ توقل نہیں ہے توقل کا مطلب ہے کہ آپ نے ڈیسیجن لیا آپ کے پاس جتنے وسائل ہیں آپ نے اس پر کام شروع کیا اس کے بعد آپ نے اپنے پلان بنایا اور آپ نے کام شروع کر دیا اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب تک میرے پاس پانچ لاکھ نہیں ہوں گے میں اللہ کے لئے مسجد نہیں بناوں گا نہیں ایسا نہیں ہے آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں آپ کے پاس جتنے وسائل ہیں انہیں جمع کریں لوگ ہیں پیسے ہیں چیزیں انہیں جمع کریں اللہ کا نام لیں جہاں آپ نے شروع کرنا ہے جتنے آپ کے پاس اسے شروع کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ چاہیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ ہاں بھی پانچ لاکھ تھے مدرسہ بنا دیں میرا بڑا دل کرتے میں نے بڑی کوشش کی میں نے بات بھی کی کہ ہمیں یہ سکول کھولے ابھی تک کچھ نہیں ہوا اب جب میں اگر آج مر جاؤں ابھی مر جاؤں تو اللہ تعالیٰ کے مسئلہ پوچھے کہاں بھی مسجد میں کام کرتے تھے سکول کیوں نہیں بنایا اللہ تعالیٰ یہ پوچھے کہاں کوشش کی کر رہے تھے لوگوں سے بات کی جو تم کر سکتے تھے تکیا ہاں یہ اللہ میں پاس اللہ کے پاس اب پاس ہوگا ریزلٹ میٹر نہیں کرتا تو میں یہ بار بار اس پہ یہ توقل والی بات ہے میں اس پہ اتنا انسیسٹ اس لئے کر رہا ہوں کہ ہمارا آج کا ایک مسلمان شیطان کے اس ٹرپ میں آ جاتا ہے کہ دیکھو یہ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے تمہارا گھر بھی ہاتھ سے جائے گا تمہارا بزنس بھی جائے گا تمہارا فلانہ بھی جائے گا یہ دیکھ لو پھر جو ہے نا شیطان دراتا ہے فقر سے تو ہمیں وہ کرنا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہم نے جو اللہ کے کام کرنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر توقل کرنے کے لئے کرتے ہوئے کرنے ہیں اس لئے نہیں کرنے کے ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں ہم اس سے اتنا بزنس جنریٹ کریں گے اور اس سے اتنا یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تھی وہاں پر جو کیا اسے کہتے ہیں مدینہ میں جو مسجد تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس جتنی بھی مسجدیں بنائیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسجدوں کے پیسے سے یہ کیا کہ کہیں کاروبار کر لو اور اس کاروبار سے جو پیسے آئیں گے وہ اسے مسجد چلاتے رہیں گے آج یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا کہ وہ مسجد لیں گے لیکن مسجد کے نیچے ہم لیں گے دکانے تو وہ جو دکانوں سے کرایا آئے گا وہ ہم لوگ جانا اسے مسجد کے اخراجات کرنا شروع میں یہ توقل کے منافی ہے یہ یاد رکھیں کہ آپ اللہ کے گھر کو بزنس کے طور پر چلائیں یہ توقل کے منافی ہے I cannot insist enough of that اور آپ دیکھ لیں جہاں پر یہ کام ہوتے ہیں شروع میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے it's a matter of years دو چار پانچ پھر لوگ کہتے ہیں ہر یہ تو income generating مسجد ہے اس کا پریزننٹ تو مجھے ہونا چاہیے وہ تو فلانے کو بھی نکالو اس کو ڈھمانے کو بھی نکالو اس سے یہ آئے گا اس سے میں یہ کروں کیوں کیونکہ آپ کا جو جو آپ کا کسے کہتے ہیں نا کام کرنے کا جو مقصد ہے جو آپ مسجد اس کے لئے چلا رہے ہیں وہ بزنس بن گیا ہے کہ اس مسجد سے میں پیسے جنریٹ کروں اس اللہ کے کام سے میں پیسے جنریٹ کروں اور یہ اس کو آپ کی نا اس کی آپ کو بارہا مثالیں مل جائیں اب میں آگے چلتا ہوں کیونکہ اس پر میں جتنا بھی بولوں کم ہے اس کی ایک آخری بات کرتے ہیں وہ آگے چلتے ہیں کہ آج آپ دیکھیں کہ جتنی بھی دینی تنظیم ہیں پاکستان کی بات کرتے ہیں وہی ہمارے لئے آسان ہے مثال دینے جتنی بھی دینی تنظیم ہے پاکستان جو سیاست میں پڑی ہم سب کی بات نہیں کرتے اللہ کے نیک بندے موجود ہیں ہم سب کی بات نہیں کرتے ہیں لیکن جتنی تنظیمیں دینی سیاست میں پڑی جو سیکلر سیاست ہے اس میں پڑھی یا جو سیکلر جماعت ہے اس کے پیچھے کڑھی ہوئی اللہ تعالی نے ان کے اندر سے برکت ختم کر دی وہ باپ ہے باپ کے بعد اس کا بیٹا ہے بیٹے کے بعد اس کا پوتا ہے پھر آگے اس پوتے نے بھی اپنے بیٹے کو تیار کرنا شروع کر دی یہ دینی جماعت کی بات کر رہا ہوں میں کسی ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں کیوں کیونکہ اب انہیں کیا نظر آ رہا ہے اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ میرے اس سے پیسے آئیں گے جب پیسے آئیں گے تو میرے اس سے یہ کام چلے گا اچھا اور دوسروں کو بتانے کے لئے میں اسے مدرسے چلا ہوں گا میں اسے دین کا فلانا کام کروں گا میں اسے دین کا ڈمانا کام کروں گا تو یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ توقل کرنے والا کو بسند کرتا ہے یہ توقل وہ والا نہیں ہے کہ آپ جو ہیں کہ میرے پاس اتنا ہو یہ توقل وہ ہے کہ آپ خالصتا اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لئے کام کر رہے ہیں اور اگر آپ کو کہیں کمی پڑ جاتی ہے تو آپ لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتے آپ راڈیاں نہیں کرتے آپ تھگیاں نہیں لگاتے اور آپ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میری ایک اساتھ سے بات چل رہی تھی بات بڑی امپورٹن میری ایک اساتھ سے بات کر رہی تھی میں نے کہا سر آپ کیسے پورا کرتے ہیں ان کا یوٹیوب کا چینل ہے ان کے منخواد سے وہ پچاس ساٹھ ہزار جو ہیں وہ سبسکرائبر ہیں اور انہوں نے اپنا چیلنگ مونٹائز نہیں کروایا میں نے کہا سر آپ کیسے کرتے ہیں انہوں نے کہا آپ کے پاس سٹوڈیو بھی ہے آپ کا کیمرہ بھی ہے آپ کام بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں اور آپ پھر میٹریل بھی سب فری فری پاکستان میں کرتا ہے وہ بند ہے فری سب فری اب انہوں نے کہا دیکھیں ہمارے نا لوگ ہیں جو مینیز کر رہے ہیں میں نے کہا سر اگر نہیں کریں گے تو انہوں نے کہا بند کر دیں گے اس میں طرح مسئلہ کون سا بند کر دیں گے کیونکہ کام وہ کرنا ہے جو صحیح ہے اور یہ کافیت سے پہلے بات ہوئی تھی وہ آج تک بند نہیں ہو الحمدللہ ان کا کام بڑھتا ہی جا رہا ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے اللہ طرف دینے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کیلئے کام کرتا ہے میں آپ کو یہ اپنے تجربے سے بات بتا رہا ہوں اور آپ بھی اپنے دیکھ لی جگہ اللہ تعالیٰ کا کام کبھی بھی ریسورسز کی وجہ سے بند نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا کام کبھی بھی اس لئے بند نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس چیزیں تھوڑ گئی ہیں یا ہمارے پاس پیسے تھوڑ گئے ہیں یا ہمارے پاس فیلانہ نہیں اللہ تعالیٰ کا کام ہمیشہ اس لئے کم ہوتا ہے یا تھوڑا ہوتا ہے کہ لوگ نہیں ملتے اخلاص والے لوگ نہیں ملتے لوگ اپنا آپ نہیں انویسٹ کرنا چاہتے پیسوں کے لئے اللہ تعالیٰ کا کام کبھی بند نہیں ہوتا آپ اپنے ارد گرد جو آنا بے شک اس قسم کی مثالیں ڈھونے آپ کو کتنی مل جائیں کام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا دین کا کام ہمیشہ گھاٹے میں اس لئے پڑتا ہے لوگ بھاگ جاتے ہیں نیتیں خالص نہیں رکھتے اپنے آپ کو ڈیڈی کیٹ نہیں کرتے برلا کے چلیں اے مسلمانوں دیکھو اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اللہ اللہ اکبر جو اتنی بڑی بات کی توقل کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا اللہ جس کا مددگار ہو جائے اسے کس کا گھاٹا ہے وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذِي يَنْسُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے اللہ تعالیٰ معافیٰ اگر اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے یعنی اگر تمہاری اللہ مدد نہ کرے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد اور آپ دیکھیں آپ کے سامنے یہ مثالیں ہوں گی کہ ایک انسان اپنی طرح سے پورا زبردست قسم کا سیٹ اپ بناتا ہے سٹریٹیجی پیسے فلانا ڈیمانا ایک آرڈر آ جاتا ہے نوٹ الاؤڈ سارا کیا کیا پانی میں یہ ایک انسان پورا اپنا پلان کرتا ہے یہ وہ مثلا میں حج کی بات کر لیتا ہم کہ انسان پوری کوشش کرتا ہے ایک سال پہلے حج کے لیے ٹکٹیں یہ وہ فلان ڈیمان ادھر سے ایمبیسی کی طرف سے نوٹیس آتا ہے ساری آپ لیٹ ہوگئے ہم آپ کو ویزا نہیں دیں میں نے تو ایک سال پہلے اپلائی کیا ساری نہیں دے سکتے اب آپ کیا کریں گے آپ نے اتنے پیسے لگائے پلاننگ ایک سال سے کر رہے ہیں تو جس کی اللہ مدد کرے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا اور جس سے اللہ تعالی ہاتھ اٹھا لے اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا پھر اللہ تعالی فلیتوکل المؤمنون پھر اللہ تعالی فرما رہا ہے تو اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے اہلِ ایمان کو اس کا مطلب ایمان کا تعلق تقوی ایمان کا تعلق توقل کے ساتھ ہے اس بندے میں توقل ہو ہی نہیں سکتا جس کے پاس ایمان پکا نہ ہو یا جس کا ایمان پختا نہ ہو وَمَا كَانِ لِنَبِيِّنْ اَنْ يَغُلْ اور یہ نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے منافقین میں ایک یہ بڑا پرابلم ہو گیا تھا اب جب مالِ غنیمت کی بات آتی تھے تو کچھ لوگ تھے وہ دیکھیں جب ایمان پکا نہیں ہے تو انسان منافقت کی طرف چلے جاتا پتہ نہیں انہیں پتا تھا کہ نہیں اب وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مالِ غنیمت بارتے ہیں ناؤزباللہ اس میں بہیمانی کرتے ہیں سوچیں نبی کے بارے میں بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی کی شان نہیں ہے کسی بھی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کوئی ذمہ داری دے اور اس میں خیانت کرے یہ نہیں ہو سکتا اور ایک دوسری رائے بھی ظاہر کی ہے مولانا اسلائی صاحب کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ جب بہت مشہد شکست ہوئی جاری بات ہے نقصان ہوا لوگ منہ نقصان ہوا اب انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو نبی ہے ناؤزباللہ یہ عرب پہ حکومت کرنا چاہتا ہے خود تو اس کے پاس کچھ ہے نہیں تو ہمیں مروانا چاہتا ہے یعنی کہنا ہماری جانوں پہ کھیل کے ہماری جانوں کی عوض یہ چاہتا ہے کہ عرب پہ حکومت کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس الزام کی پہ تردید فرمائی ہے کہ یہ سب جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ سب مغلظات ہیں سب فضول بکواس ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی جو بھی کام کرتا ہے کسی بھی امت کا وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہ کام کرنے کا اور نبی جو ہے جس بھی وقت کا ہے وہ صرف اس لئے کام کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہی بھی کوئی کام کیا وہ اللہ کے حکم اور اللہ کی رضا کے تحت ہی کیا وَمَنْ يَغْلُلْ يَعْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جو کہ خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت کی ہوئی چیز سمیت حاضر ہوگا قیامت کے دن اللہ اکبر میں ایک اس کی تفسیر سن رہا تھا اس میں ایک فرمایا وہ حدیث پیش کی میرے جن میں اس کا ریفرنس نہیں آ رہا فرمایا کہ اگر کوئی یا جو مسواق ہوتی ہے مسواق کی اتنی سی وہ جو ڈنڈا ہوتا ہے مسواق اگر کوئی اس کی خیانت کرے گا اب یہ مسواق کا ڈنڈا کیا یہ باہر جائے کہا اگر کوئی اس کی خیانت بھی کرے گا تو قیامت والے دن اس کا بھی جواب دے گا یعنی اوپن ہے یہ مسواق کا جو آپ کی لکڑی ہوتی سابدہ اوپن ہے یہ جس کو بھی آپ کو مناسب لگتی ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں فرمایا اس کا بھی جواب دے گا اتنا سا ڈنڈا ہوتا ہے مسواق کا کچھ بھی نہیں تو یہ جو خیانت والا معاملہ ہے یہ اتنا سویر ہے اتنا سخت ہے تو نعوذ باللہ کو یہ سوچے کہ نمسی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کریں گے تو یہ ایمان کے منافی بات ہے کوئی ایسا سوچے تو اور ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم توفا کل نفس ما کسبت وہم لا یکرامون تو پھر ہر جان کو پورا پورا دیا جائے گا بدلہ جو کچھ جس نے کمایا ہوگا اور اس پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا دیکھیں ظاہری بات ہے اللہ کے رسول تو یہ کام نہیں کر سکتے کسی بھی امت کے رسول نبی یہ کام نہیں کر سکتے تو یہ آیت میرے اور آپ کے لئے تنبی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں ہم لوگ جس چیز کے مکلف ہیں ایک باپ کی حیثیت سے ایک ماں کی حیثیت سے ایک بیٹے کی حیثیت سے بیٹی کی حیثیت سے بھائی کی حیثیت بہن کی حیثیت کام بزنس ایس نیبر دوست کچھ بھی ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے ہم نے وہ پوری کرنی ہے اگلا پوری کرے یا نا کرے کیونکہ ہم اپنی ذمہ داری کے مکلف ہیں اب ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا افا منتبع عرضوان اللہ کممبع بساخت من اللہ تو کیا بھلا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اس کی مانند ہو جائے گیا جو اللہ کے غزب اور غصے کو کما کر لوٹا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہمیں یہ چیز بھی یاد رکھیں چاہے ہمارے لئے یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں اگر ہم اپنی زندگی میں اتمنان چاہتے ہیں خوشی چاہتے ہیں ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے چاہے دنیاوی طور پر ہمارا فائدہ نہ ہو چاہے دنیاوی طور پر ہمیں یہ لگے کہ ہمارا نقصان ہوتا ہے جیسے میں اس کے اونم مثال دیتا ہوں کہ ہم جب زکاة دیتے ہیں تو اپنا پیسوں کا یعنی کہ دنیاوی طور پر وہ پیسوں کا نقصان ہی ہے کہ سو میں سے ڈائی پرسنٹ کم ہو گیا لیکن اگر جب ہم رضائی الہی کے لئے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس ڈائی پرسنٹ کے بدلی آپ کو ڈائی سو پرسنٹ بھی دے دے ہونا دل میں یہ چاہیے کہ میں یہ اس لئے کر رہا ہوں کہ میرے رب کا حکم ہے اور نبسل صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کرنا ہے اور جو یہ نہیں کرے گا وَمَأْوَاهُ جَهْنَّم اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وَبِعْسَ الْمُسِير اور بہت ہی بوری جگہ ہے پہنچنے کی اچھا اللہ تعالیٰ نے دنیا کا دو ذکر نہیں کیا کہ دنیا میں کیا ہوگا تو دنیا میں آپ یہ دیکھ لیں آپ کے اردگرد ایسی مثالیں ہوں گے آپ کو بہت دور نہیں جانا پڑے کہ جو شخص فرادیاں کرتا ہے ٹھگیا لگاتا ہے جھوٹ بولتا ہے بہن و باجی کا حق مارتا ہے یعنی کہنے جسے کہتے ہیں کہ وہ اپنی برتری دکھانے کے لیے حلال حرام کا خیال نہیں رکھتا ان کے گھروں کی حالت میں ہی کہہ رہا ہوں آپ کے اردگرد آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے باہر سے نظر آئے گا بہت بڑا پیلس ہے شاید باہر سے نظر آئے گا چار پانچ اندر گاڑیاں کھڑی ہیں لیکن سکون نہیں ہے اندر ایسا لے گا پاگل خانہ ہے اندر ایسا لے گا ڈپریسٹ لوگ رہتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ مجھے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے یا مجھے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں فلانے سے چھوٹا ہوں فلانے سے بڑھا ہوں ساری زندگی کی سٹرگل یہیں کیا ہی رہ جاتی ہے یعنی اتنی ہی رہ جاتی ہے ہم درجاتون عمداللہ اللہ کی بھی درجہ بندیاں ہیں بدکار لوگ ہیں وہ بھی سب برابر رہی ہیں ان کے بھی لیولز ہیں واللہ بصیرم بما اعمالون اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین در حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑا احسان کیا ہے اہل ایمان پر اذ بعث فیہم رسولم من انفسہم جب ان میں سے اٹھایا ایک رسول انہی میں سے یعنی جو نبسل صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے وہ انہی کی قوم میں سے تھے عرب میں سے تھے جو تلاوت کر کے سناتا ہے اس کی آیات اور انہیں پاک کرتا ہے ان کا تذکیہ کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب کی والحکمہ اور حکمت کی لے بے یہ چار چیزیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی کہ جو رسول آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لیے چار چیزیں کرتا ہے آیات جو قرآن اللہ تعالی نے نازل فرمایا اس کی تلاوت کرتا ہے اس ان آیات کے ذریعے سے تذکیہ کرتا ہے ان آیات کو سکھاتا ہے اور ان آیات کی حکمت بتاتا ہے لے بے آج ابھی اسی وقت اگر ہم لوگ اپنے اپنے گریبان میں جھاکے کہ ہم میں سے یہ لوگ کتنا کرتے ہیں قرآن کے ساتھ یعنی ہم لوگ قرآن کو کتنا استعمال کرتے ہیں اپنے تذکیہ کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کے لیے اپنا تذکیہ اپنے آپ کو پاک اپنے اس میں سے جو حکامات ہیں وہ نکالتے ہیں یعنی یہ تعلیم آ جاتی ہے اور قرآن کی حکمت سوچتے ہیں ہماری جنرل بحث قرآن سے یا حدیث سے یا دین پر کس بات کی رہتی ہے آپ کے کبھی سوچا ہے آپ کبھی دیکھیں مسلمانوں کی آپس کی بحث کس بات پر ہوتی ہے وہ بحث اس بات پر ہوگی ہے تم جو نماز پڑھتے ہو تم نے اس میں رفائی دن کیوں کیا ہے وہ دوسرا کہے گا تم تو آمین اسی بولتے ہو وہ تیسرا کہے گا کہ وہ جو سنتے ہیں اس میں تم چار کے بعد تم نے دو دو کر کے پڑھنی آئے کہتا ہے تم چار پڑھ ساری بحث فقہ آپ دیکھیں عمومن جتنی دین کی ہے ساری بحث فقہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہے امپورٹنٹ نہیں امپورٹنٹ ہے جتنی ضرورت ہے اتنی امپورٹنٹ ہے لیکن یہ معاملات یہ لکھ کے رکھ لیں میری بات کہ رفائی دن کرنا ہے یا نہیں کرنا آمین اسی بولنی ہے بولنی ہے یہ قیامت تک نہیں سول ہونے اس لئے جس پر جو دل ٹکتا ہے وہ کرے اور اللہ تعالیٰ کا جواب دے کہ یا اللہ میں نے یہ تحقیق کی تھی مجھے یہ سمجھ آیا میں یہ کرتا ہوں لیکن امپورٹنٹ ہے نماز پڑھنا اسی طرح آپ دیکھ لیں قرآن کے معاملے میں بھی ہمارے قرآن کمپیٹیشنز ہوتے ہیں نا آپ دیکھیں جو قرآن کی کمپیٹیشنز ہوتے ہیں وہ کس بارے میں ہوتے ہیں قرآن کتنا یاد ہے قرآن کا تلفز کیسا ہے تجوید کتنی اچھی ہے قرآن کتنی آتی ہیں الفاظ کی ادائیگی کیسی ہے میرے بچے کو یا فلانا کمپیٹیشن جو ہو رہا ہے اس میں پہلے نمبر پر کون آیا آپ نے کہیں پر اس کے سب کی محفلے لگی دیکھی ہیں کہ لوگ بیٹھے ہیں اور اس چیز پر کمپیٹیشن ہو رہا ہے کہ اس قرآن کی آیت کی سب سے بہترین تشریح اور تفسیر کون کر سکتا ہے کیا اسے کہتے ہیں کمپیٹیشن ہوتا ہو جہاں پہ بچوں کو اس چیز کی ترغیب دلائی جاتی ہو کہ بچوں یاد کرو کہ قرآن کی تفسیر اور تشریح کیسے کی جاتی ہے اسی طرح آپ سیرت و نبی کا معاملہ دیکھ لیں یہ ذرا امپورٹن ہے میں اس لئے اس پر انسیسٹ کر رہا ہوں سیرت و نبی کے مقابلے ہوتے ہوتے ہیں تقاریل کی جاتی ہیں کی جاتی ہیں کس موضوع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دیانت دار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے جو ہے وہ عورتوں کے حقوق بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے جو ہے بیٹیوں کے حقوق بتائے ان سمام چیزوں پر بات کی جاتی ہے ان میں سے کوئی چیز بھی بری نہیں ہے لیکن آپ سوچیں کہ ان میں سے وہ کونسی چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے وہ علیہ دا بات ہے لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا جو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم جو رتبہ ہے وہ رسول اللہ ہونے کی حسیت سے ہے اب آپ سوچیں کہ آپ نے کتنی ایسی تقاریر سنی ہے یا ایسی کمپیٹیشن دیکھے ہیں کہ جس میں سیرت نبی پر بات ہوئی ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہیں نہیں ملے گی آپ ہمارے ٹی وی چانزز اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بات کر رہتے ہیں سیرت نبی کے بھی جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں سارا زور کس پہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانتدار تھے سچ بولنے والے تھے جھوٹ نہیں بولتے تھے دھوکہ نہیں دیتے تھے یہ تمام وہ باتیں پیش کی جاتی ہیں جس کا ہمارے دین سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ جو دوسرے عدیان میں نہ پایا جاتا ہوں تو ہمارے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کے طور پر سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ رسول اپنی قوم کو جو تلاوت کرتا تھا آیات ان کا کیا مقصد تھا تسکیہ کیسے کیا جاتا ہے تعلیم کیا ہے اور حکمت کیا ہے قرآن کی آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن قَانُوا مِن قَبْلُ الْأَفْرِينُ وَالْعَلِمُ مُبِينُ اور یقیناً اس سے پہلے یعنی رسول اللہ کی آمد کے قبل سے پہلے وہ لازمہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے جس نے قرآن نہیں پڑھا وہ آج بھی گمراہی میں کیونکہ اللہ کے رسول قرآن لے کر آئے جو دین اسلام لے کر آئے وہ قرآن پر بیز کرتا ہے تو اللہ کے رسول جو بھی لے کر آئے جو بھی دین لے کر آئے لوگوں کا جو بھی تسکیہ کرتے تھے جو بھی قرآن سے کرتے تھے تو اگر آج بھی کوئی قرآن پڑھ کر اپنا تذکیہ نہیں کرتا ہے تو وہ آج بھی کسی نہ کسی گمراہی کے اندر مبتلا ہے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور کیا جب تم پر ایک مسئیبت آئی جبکہ تم اس سے دکنی مسئیبت ان کو پہچا چکے ہو تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آگئی ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے جب بدر کا معاملہ ہوا تین سو تیرہ ایک ہزار پر غالب آگئے اب انہوں نے کہنا شروع کر جائے تین سو تیرہ غالب آگئے تھا تو یہاں پہ تو پھر ہم زیادہ تھے اس پر کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ نفس اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے یہ تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے ہوا ہے یعنی یہ جو تمہارے اندر نفس کی شرارت ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے امیر کے حکم کی نافرمانی کی تھی پہاڑ پر چڑھ کے اور ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ دیکھیں نافرمانی کی تھی تو ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ اگر میں کسی کمیونٹی کا حصہ ہوں میں کچھ کروں گا تو اسے کمیونٹی کو فرق نہیں پڑے گا ایسا بالکل نہیں ہے آپ یہاں پہ دیکھ لیں میں من اپنے جمعہ کے ختمہ میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ ہم لوگ اس ملک میں رہتے ہیں ایک مسلمان ہونے کی حصیت سے اگر آپ کو غلط کام کریں گے تو جتنی مسلم کمیونٹی ہے اس سب پر ریفرٹ کرے گا آپ کے پیرنٹس پرابلم میں آ جائیں گے آپ کے بہن بھائی پرابلم میں آ جائیں گے آپ کے ماں بھائی پرابلم میں آ جائیں گے آپ کے نیبرز پرابلم میں آ جائیں گے آپ کے دوست ایسا کمیونٹی ہم لوگ پوری پرابلم میں آ جائیں گے کیونکہ یہاں پر تو ہمیں دیکھا ہی جاتا ہے یعنی ایک مسلمان پر سب مسلمان جو بھی ایک مسلمان کرتا ہے وہ لوگ کہتا ہے دیکھو یہ کرنا اس کا مطلب یہ ساری ایسے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی اگر کوئی ایک شخص کرتا ہے وہ تھوڑی دیر ایک آتے دو اسے کہتے ہیں نا وہ تھوڑی دیر میں تو چل جاتی ہے وہ چھوٹی چیز میں چل جاتی ہے لیکن جہاں پر ایسی حکم کی خلاف ورزی ہو جس پر پوری استماعیت پر جس سے فرق پڑے تو پھر اس کا خنجازہ پوری استماعیت بھوگتی ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے جو بھی کیا ہے وہ کس لیے کیا آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَلْ تَقَلْ جَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ اور جو بھی تم پر مسئیبت آئی ہے اس دن جب تم دونوں لشکر آپس میں بھیڑ گئے تھے وہ اللہ کے ازن سے آئی ہے دیکھیں ہم نے بات کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑ دے کسی کو سزا دے کسی کو دکھا دے کسی کو نہ دکھا دے ابھی جو مسلمانوں کا معاملہ چل رہا ہے اس سے پہلے بدر ہوئی ہے اب احد کا معاملہ ہے ابھی مسلمانوں کی اجتماعیت اکٹھی ہو لی ہم نے بات کیتا ہے صرف ایک ہزار بندہ تھا جس میں سے تین سو نکل گئے تین سو مطلب 30% وہ تین سو نکل گئے اور اس کے بعد دو اور بھی تھے جو ڈاما ڈول ہو گئے تھوڑے سے تو اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ٹریننگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ابھی جو مشکل وقت تم پہ آ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ازن سے ہیں اور جو مسئبت تم پہ آ رہی ہے وہ کس لیے ہے وہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم لوگوں کے اندر استقامت پیدا ہو جو منافق ہیں وہ نکل جائے جن کا ایمان کمزور ہے وہ پختہ کی طرف چلا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو بھی تم پر مسئبت آئی ہے اس دن جب تم دونوں لشکر آپس میں بڑھ گئے تھے وہ اللہ کے ازن سے آئی ہے اللہ تعالیٰ کی ازن سے تمہیں نقصان پہنچا ہے اللہ تعالیٰ کی ازن سے لوگوں کی شہادت ہوئی ہے اور وہ اس لیے تھی اللہ ظاہر کر دے ایمان والوں کو یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کو دیکھ لے دیکھیں والی یعلم اللہ یعلم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ جان لے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے تو یہاں پر اس کا ترجمہ کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے والی یعلم اللہ دین نافقو اور تاکہ ان لوگوں کو بھی ظاہر کر دے جنہوں نے منافقت اختیار کی دین کے معاملے میں دو چیزیں بڑی ضروری ہیں ایک صبر اور ایک استقامہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے کچھ مزاج کے خلاف ہوا تو میں نے چیخنا چلانا ڈانٹنا چیخ چیخ کے جاتے سارا کچھ سر پر اٹھا لیا اور بعد میں بولا بس مد پوچھو میں صبر کر کے بیٹھا ہوں نہیں یہ صبر نہیں صبر کا مطلب ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب میں اپنے آپ پر قابو رکھوں میں بلا وجہ لوگوں کو پر چیخوں چلنا ہوں نہیں میں بلا وجہ لوگوں کو بلیم نہ کروں جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور استقامت اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو صحیح کام ہے وہ میں چھوڑ جوں کہ اس کی وجہ نقصان ہوتا ہے تو یہ صبر اور استقامت بہت ضروری ہے اگر یہ نہیں ہوگی تو انسان منافقت کی طرف چلا جائے گا وَقِيلَ لَهُمْ ہاں اور جب یہ ہوا معاملہ ہوا اللہ تعالیٰ کے اذن سے جب ان پر تکلیف آئی تو وہ جو تین سو عبداللہ بن عبی کے ساتھ لوگ گئے تھے ان کی منافقت کھل گئی نا تین سو لوگ بہت ہوتے ہیں ہزار میں سے تین سو گئے مطلب تھرٹی پرسن لوگ بلکل واضح ہو گئے کہ یہ جو بلکل مخلص نہیں ہے اسلام کے ساتھ یہ پکے منافق لوگ وَقِيلَ لَهُمْ اور ان منافقوں سے کہا گیا تعالوا قاتلوا فی سبیلی اللہ اَوِدْفَعُوا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اَوِدْفَعُوا دفاع تو کرو اپنے شہر کا تو دفاع کرو تم نے یہ کیوں نہیں سوچ رہے ہو کہ جو جنگ ہو رہی ہے جو تم پر جو حملہ کرنے آ رہے ہیں اگر تم دفاع بھی نہیں کرو گے تو یہ مدینہ تک پہنچیں گے اور تمہاری بہن بیٹیوں کو اٹھا کے لے کے جائیں گے تو قَالُو تو انہوں نے کیا کہا لَوْنَعْلَمُوا قِطَالًا لَأَتَّبَعَنَاكُمْ اگر ہم یہ سمجھتے کہ واقعی جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ لیتی ہیں یعنی ان کے نزدیک یہ جو معاملہ ہو رہا تھا کہ وہ تین ہزار ہے تم ہزار ہو تو یہ تو تم لوگ بلا موت کے موہ میں جا رہے ہو یہ تو خودکشی کر رہے ہو مکہ سے تم لوگ ہجرت کر کے آئے ہو نا تو تم اپنی جنگ میں ہمیں کیوں کشی کرتے ہو تمہارا ان کا معاملہ ہے تم لوگ لڑو مرد و مرد و مردی کرو ہمارا اس میں کیا لینا دینا ہے هُم لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذِنْ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِمَانِ وہ لوگ اس دن ایمان کے نسبت کفر سے قریب تر تھے يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ وہ اپنے موہوں سے بات کہہ رہے تھے مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ جو ان کے دلوں میں نہیں تھی وَاللَّهُ عَلُمُ بِمَا يَقْتُمُونَ اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے تھے ایسے کرتے ہیں ہم اپنی بات یہی تک کی رہنے دیتے ہیں اس سے آگے جو ہے بلکہ ایسے کرتے ہیں یہی تک کی رہنے دیتے ہیں اس کے بعد پھر تفصیل طلب ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے ایک اور بات ہماری لئے بڑی ضروری ہوگی کہ ہمیں نا قرآن سمجھنے کے لیے نبس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھنے میں بڑی ضروری ہے کہ جو نبس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معاملات پیش آئے ہیں جو صحابہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری ہے جب کوئی مشکلات آتی رہی ہیں جب ایک اجتماعیت کے طور پر مسلمانوں کو تکالیف پہنچ رہی ہیں تو کیا ہوتا رہا ہے اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ ہمارا دین جو ہے وہ بساً نوزے روزے نمازے زکاتے وغیرہ پر رہ گیا ہے اور اگر کوئی بڑی مشکل آئے تو سب اپنی اپنی تم اپنا کرو وہ اپنا کرے میں اپنا کروں اس کے بعد وہ جو اللہ جانے تو اللہ ہی جانے تو ہمارے لئے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اس لئے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن کے ذریعے سے اپنا تذکیہ کرتے ہیں قرآن کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کی تعلیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بھی ضروری ہے یہ بات بھی کر دوں کہ ہمارے ہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو دین کے معاملے میں کم کر دیا گیا ہے یعنی قرآن کی آیت پڑھی اور جو میری سمجھ میں آ رہا ہے جو قرآن کی لغت سے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے میں اس کے پتابق تشریح کروں گا بلہ یہ بالکل ایسی ہے کہ میں نے انگریزی سیکھ لی یا میں نے کچھی پنگی انگریزی سیکھ لی اس کے بعد میں نے شکسپیئر سمجھانا شروع کیا تو میں نے یہاں پہ کھول دی انگلیس کے ڈکسنری اور شکسپیئر کو انگلیس کے ڈکسنری کے ذریعے لوگ کو سمجھانا شروع کر دوں بیڑا اگرہ تو یاد رکھیں دین کا معاملہ جو ہے وہ لغت کی تشریح پر نہیں چلتا دین کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات اور سنت کی روشنی میں چلتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنا دے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اور حدیث کی روشن میں قرآن کی تلاوت کریں اپنا تسکیہ کریں قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور قرآن کی حکمت کو سمجھیں اللہ تعالی اس قرآن کو ہمارے لئے نور بنا دے ہدایت بنا دے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے والا بنا دے اسی طرح ہمارے وہ تمام بہن بھائی جو کسی بھی قسم کی مسئیبت کا شکار ہیں کسی بھی قسم کی پریشانی کا شکار ہیں کسی بھی مماری کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت و آفیت عطا فرمائے صحت کاملہ و آجلہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی بہن بھائی کسی بچوں کی یا پیسوں کی یا نوکری کی مشکل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلات پریشانیات دور فرمائے اللہ تعالیٰ ان سب کے لئے اپنے خزانے کھول دے اپنی برکتیں کھول دے اپنی رحمتیں ان پر نازل فرمائے انشاءاللہ اسی طرح ہمارے وہ تمام بہن بھائی دوست احباب جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے ان کی نیکیوں گلتیوں کتاہیوں کو معاف فرمائے اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت الفردوس کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا بنا دے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے اللہ تعالیٰ آخریت میں ان کو متقیوں میں سے اٹھائے اپنے ارش کے سائے تلے جگہ دے اور جنت الفردوس کے عالی درجوں میں جگہ تاہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق اتاہ فرمائے کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو انشاءاللہ قیامت والے دین متقین میں سے اٹھائے جائیں اور اللہ کے ارش کے سائے تلے اور جنت الفردوس کے حق دار پائیں اس میں جو بھی اچھے باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اگر کوئی غلطی کو تاہیئے تو وہ میری کمزوری ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ لَخَيْرِ خَلْقَيْشْمَائِينَ بِرَحْمَتَكَ يَا اَرْحَمَ الْرَاحْمِينَ وَآخِرُ دَعُوَانَا اَنِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ